بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انسان شیطان کے بھکاوے میں آ کر آخرت کو چھوڑ کر کے دنیا کی لذت میں دنیا کی چند منٹ کی خواہشات کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو برباد کر دیتا ہے جس ابلیس کی لوگ آج پیروی کر رہے ہیں وہ ابلیس وہ شیطان در حقیقت انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اور وہ اپنے دشمنوں کو دوزخ کے راستے پر لے کر جا رہا ہے یہی ابلیس یہی شیطان جس کی روش پر آج لوگ چل رہے ہیں اس کے بھکاوے میں آ کر نماز چھوڑ دینا شراب پینا جوا کھیلنا سودھ خوری اور تمام حرام اور ناجائز کام دین کے راستے سے بھٹک جانا نماز چھوڑ دینا اللہ کی راستے پر چلنا چھوڑ دینا آزان کی آواز سن کر کے مہ مور لینا جب قیامت کا میدان ہوگا اور دوزخی دوزخ میں اور جنتی جنت میں جب چلے جائیں گے حساب و کتاب ہو جائے گا اور وہ قیامت کا میدان جب ختم ہو جائے گا اور سارے لوگ جب اپنے اپنے ٹھکانے میں چلے جائیں گے تو اس وقت جو لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے تو دوزخی لوگ ابلیس کو کہیں گے کہ تو نے مجھے ہمیں اپنے راستے کی طرف بلایا اور جب آج ہم دوزخ میں جا رہے ہیں تو تو نے میری ہم لوگوں کی مدد نہ کی اور وہ دوزخی ابلیس پر جب ملامت کریں گے تو ابلیس کیا کہے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُدِيَ الْأَمْرُ اور شیطان بولا جب سب کا فیصلہ ختم ہو جائے گا یعنی خیامت ہو جائے گی اِنَّ اللَّهَ وَعِدَكُمْ وَعِدَ الْحَقِّ بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سچا تھا کہ قیامت ہوگی حساب و کتاب ہوگا جنت اور دوزخ ہے اور اگر اچھا عمل کروگے تو اچھا سلح ملے گا یہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا اللہ کا وعدہ سچا تھا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ جھوٹا تھا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانُ ابلیس کہے گا کہ میرا تجھ پر کوئی زور نہیں تھا زبدستی نہیں کی تھی تُو نے خود ہی ہم میرے بھکاوے پر میرے ایک اشارے پر میرے ایک کہنے پر تم نے میرے قدم پر میرے نقش قدم پر چرنا شروع کر دیا تھا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانُ تُجھ پر میرا کوئی زور نہیں تھا اِلَّا أَنْ دَعُوْتُكُمْ فَسْتَجَبْتُمْ لِي ہاں مگر یہ ہے کہ میں نے تجھے بلایا اور تم آگئے میرے راستے پر چلنے لگے فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مجھے برا بلا نہ کہو مجھ پر ملامت نہ کرو مجھے الزام نہ لگاؤ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ خود پر ملامت کرو خود کو ہی برا بلا کہو اس لیے کہ اگر تم میرے راستے پر نہیں چلتے اگر میرے وسوسے ڈالنے کے بعد اگر غلط کام نہیں کرتے تو ایسا نہیں ہے کہ میں تجھ پر زور زبر دستی کرتا تجھ پر ظلم کرتا مَا أَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِجِ آج نہ میں تمہیں تیری فریاد کو پہنچنے والا نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے تو یہ ابلیس کے جملے ہوں گے کل خیامت کے میدان میں جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے کہ مجھ پر ملامت نہ کرو مجھ پر الزام نہ لگایا کرو یہ تم نے جو کیا ہے وہ خود تم نے کیا ہے اور باقی لوگ جو جنت میں گئے ہیں وہ اللہ کے وعدے کو سامنے رکھ کر کے اس کو سچ مانا اور اللہ کے راستے کی طرف چلتے رہے تو وہ لوگ آج جنت میں چلے گئے لیکن میرا جو وعدہ تم سے تھا اللہ نے بھی وعدہ کیا ہم نے بھی وعدہ کیا تھا تو اللہ کا وعدہ سچا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا تو یہ تمہاری غلطی ہے کہ تُو نے اللہ کے وعدے کو جھٹلایا اللہ کے وعدے کو نہیں مانا اس کو سچا نہیں مانا اور میرے وعدے کو تُو نے سچا مانا میں نے ایک بار بلایا تم میرے پاس آگئے اور اللہ کے گھر میں پانچ وقت اذان ہوتی ہے بلاوا آتا ہے لیکن وہاں تم نہیں گئے تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ انسان جس شیطان جس ابلیسِ لعین کی پیروی کر رہا ہے وہ شیطان نہ دنیا میں کام آئے گا نہ قبر میں نہ آخرت کے میدان میں کام آئے گا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّ شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُ مُبِينَ بے سکت شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دشمن اپنے دشمن کو صحیح راستے پر لے کر نہیں جاتا ہے بلکہ اس کو غلط راستے کی طرف لے کر جاتا ہے اس کو دکھاتا ہے جو راستہ اس کو نقصان کی طرف لے کر جائے گا ابلیس انسان کو ایک مرتبہ بلاتا ہے کہ گناہ کی طرف آؤ تو وہ چلا جاتا ہے جوہ کھیلو تو کھیلنے لگتا ہے نماز چھوڑ دو اور کھیل کود میں لگ جاؤ تو پھر نماز چھوڑ دیتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر میں پانچ وقت نمازوں میں بلاتا ہے لیکن انسان نہیں آتا ہے تو سوچنے کی بات ہے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج مسلمان خاص کر کے کس روش پر چل رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کونے کونے میں اس پر ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں کو جو ہے پریشان کیا جا رہا ہے اس کی مدد نہیں پہنچ رہی ہے اس کو نیچہ دکھایا جا رہا ہے کبھی کسی کو ڈرہ دھمکا کر کبھی کسی کو گھر سے نکال کر کبھی کسی کو گاؤں سے شہر سے علاقے سے نکال کر کے لیکن اس کی مدد کرنے والا آج کوئی نہیں ہے اور انسان گھر میں بیٹھا بیٹھا سوچتا ہے کہ آج شاید فرشتے ہماری مدد کو آ جائیں گے تو ایسے فرشتے یا پھر اللہ کی مدد آپ کو نہیں آئیں گے آپ اگر اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے عبادت گزاری میں زندگی گزاریں گے نماز پڑھیں گے تقویٰ اور پرہزگاری اختیار کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ایک دن اللہ کی مدد آئے گی اور دنیا میں بھی آئے گی قبر میں بھی آئے گی اور آخرت میں بھی اللہ کی مدد آئے گی تو کوشش یہ کریں کہ ابلیس اور لعین کے بہکاوے میں چل کر کے اپنی آخرت برباد نہ کریں اس لیے کہ ابلیس آپ کا کھلا ہوا دشمن ہے تمام انسانوں کا دشمن ہے ابلیس اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر کے حضور کی حدیث کا مطالعہ کر کے اور قرآن پاک کی آیتوں کا مطالعہ کر کے تلاوت کر کے اس کو پڑھ کر سمجھیں اور اسی قرآن اور حدیث پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کیا کریں اللہ تبارک وطالعہ ہم تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پھیلانے اسلام پر چرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اس ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں